بسم اللہ الرحمن الرحیم بگتو لاہور پیش لفظ پہلا ایڈیشن انیس سو سٹھ سٹھ میری زندگی کا مقصد قرآنی تعلیم کا عام کرنا ہے اس سلسلے میں میں نے گزشتہ تیس پینتیس برس میں کیا کچھ کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لغات القرآن اور مفہوم القرآن کو میں نے اس سلسلے کی آخری قری سمجھا تھا لیکن ان کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تفویب القرآن کے بغیر یہ سلسلہ نا تمام رہے گا اس لئے اس کام کو بھی مجھے ہاتھ میں لینا چاہیے تفویب القرآن سے مفہوم کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے قرآن کریم کا انداز عام تصنیف و تعلیف قصر نہیں عام کتابیں مختلف ابواب میں منقسم ہوتی ہیں اور مصنف ایک موضوع کے مطالق جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے مطالقہ باپ کے تحت تمام و کمال لکھ دیتا ہے لیکن قرآنی تعلیم بکھرے ہوئے موٹیوں کی طرح ساری کتاب میں پھیلی ہوئی ہے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کسی خاص موضوع کے مطالق اس کے اشادات بتمام و کمال کیا ہیں تو انعاء کو پوری کتاب سے تلاش کر کے یکجا کرنا ہوگا تبویب سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیم کو مختلف موضوعات کے تابع الگ الگ ابواب میں تقسیم کر کے اس کا انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا جائے تاکہ جو شخص زندگی کے کسی معاملے کے مطالق قرآنی راہنمائی حاصل کرنا چاہے اسے وہ مطالقہ عنوان کے تحت ایک جا مل جائے یوں تو میں نے اپنی ہر تصمیف میں قرآنی تعلیم کو پیش کرنے کے لیے یہی انداز اختیار کیا ہے لیکن چونکہ میری ہر کتاب کو موضوع الگ ہے اس لیے اس میں اسی خاص موضوع سے مطالق قرآنی تعلیم مل سکتی ہے تبویب القرآن میں زندگی کے ہر شعبے سے مطالق قرآنی راہنمائی یک جا مل سکے گی قرآن کریم دیکھنے میں تو ایک مختصر سی کتاب ہے لیکن اس کی ہواگیریت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا کوئی کوشہ ایسا نہیں جس کے مطالق اس میں راہنمائی موجود نہ ہو اور پھر راہنمائی بھی ایسی جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر انسان کے لیے پندیل راہ بن سکے ظاہر ہے کہ اس قسم کے کتاب کی اس انداز سے تبویب کوئی آسان کام نہیں یہ دکت نظر اور کابش فکر کے علاوہ پیہم محنت اور مسلسل وقت جاتا ہے اور میں اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں تیس چالیس سال قبل ان کے مقابلے میں بہرحال توانائی کم ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس کام کے اہمیت کے پیش نظر اسے ہاتھ میں لے لیا اور آج کل اسی میں مصروف ہوں لیکن بادا خانہ نے خمکدہ قرآنی کی بیتابی تمننا اس قدر سبر آزما فرہادیت کی حریف کیسے ہو سکتی تھی میں نے تبویب کا کام شروع کیا اور ادھر سے تقاضی موصول ہونے شروع ہو گئے کہ اسے جلد از جلد شائع کیا جائے جب ان کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس قدر طول طریل مسافت کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا تو ان تقاضوں نے سمٹ کر یہ شکل اختیار کر لی کہ قرآنی کریم کے جن احکان کو ایک اسلامی مملکت کا ذابطہ قوانین بننا ہو اور جن اقدار کی تحفظ و تنفیظ کے لیے ایسی مملکت کا وجود ناگزیر ہو کم از کم اس حصے کو پہلے مرتب کر کے بلا تاخیر سامنے لے آیا جائے ان مہمیز خردگان شوق کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں قرآنی قوانین کا نفاظ اس لیے نہیں ہو سکا کہ عرباب متعلقہ کے سامنے اس قسم کا مجموعہ ارشادات قرآنی نہیں ہے بہرحال مجھے ان پہم تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا جس کا نتیجہ پیش نظر مجموعہ ہے اسے تبویب القرآن کا تائر پیش رس سمجھنا چاہیے قرآن کریم میں معدود چند احکام متین قوانین کی شکل میں دیئے گئے ہیں ان کا تعلق بیشتر آئی گی زندگی سے ہے اور باقی امور کے مطالق اصولی ہدایات دی گئی ہیں جس کتاب کو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہمیشہ تک زابطہ ہدایت بننا تھا اسے ہونا ہی ایسا چاہیے تھا کہ وہ کاروبار حیات کے لیے اصولی حدود مقرر کر دیتی جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کے انسان اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزائی قوانین خود مرتب کرتے یہ اصول غیر متبدل رہیں گے اور ان کی روشنی میں مرتب کردہ قوانین ان دو ضرورت بدلتے جائیں گے مثال کے طور پر اسلامی مملکت کے مطالق قرآنی اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم ان کے معاملات باہمی مشورے سے تیر پائیں گے مشاورت کا اصول تو غیر متبدل ہے لیکن اس مشاورت کی مشنری کس قسم کے ہوگی اور طریقہ کار کیا اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دے اسے ہر زمانے کی امت اپنی ضروریات کے مطابق خود مرتب کرے گی جہاں تک قرآن کریم میں متعین کردہ قوانین کا تعلق ہے ان کی صورت یہ ہے کہ چند ایک احکام ایسے ہیں جو جرائم کی شک میں آتے ہیں اور ان کی سزا بھی متعین کر دی گئی ہے مثلا جرم زنا ایسے احکام جن کے حیثیت تو قانونی ہے لیکن جن کے تازیری شکل قرآن نے خود متعین نہیں کی مثلا خمر شراب کہ اس سے ممنوع تو قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی تازیری تفسیر خود نہیں دے اسے اسلامی مملکت کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے ایسے معاشرتی یا اخلاقی احکام جن کے حیثیت انفرادی ہے مثلا یہ حکم کہ غیبت نہ کرو اسلامی مملکت ضروری سمجھے تو ان میں سے ضروری احکام کو بھی قانونی شکل دے سکتی ہے یہ احکام میری کتاب اسلامی معاشرت میں ملیں گے زیر نظر مجموعے میں ان احکام و اصولات کو مختلف ابواب کتاب یکجہ کر دیا گیا ہے اس میں نہ تو ان احکام کے فلسفے اور مسالے سے بہنس کی گئی ہے نہ ہی ان کی تشریح کی گئی ہے متعلقہ قرآنی آیات کے حوالے دے دیے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم سے ان آیات کو نکال کر خود اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس باب میں قرآن کی رہنمائی اور اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے حوالوں میں اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر دیا گیا ہے مثلا تین بٹہ بارہ سے مراد ہے سورہ آل عمران کی بارویں آیت کیونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں ایک آدھ کا فرق ہوتا ہے اس لیے اگر مطلوبہ آیت میرے دیے ہوئے حوالے میں نہ ملے تو دو ایک آیات پہلے یا بعد میں دیکھ لیا جائے واضح رہے کہ قرآن کریم کے اصول ہوں یا قوانین سب غیر متبدل ہیں اور کسی فرد یا مملکت کو ان میں رد و بدل کا حق حاصل نہیں اسلامی مملکت ان قوانین کے نفاظ کی عاملی شکلیں اور طریقے کار کی جزیات مرتب کر سکتی ہے یا جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین وضا کر سکتی ہے اس طرح جو کچھ اسلامی مملکت کی طرف سے نافذ ہو اسے قانون شریعت کہا جائے گا یہ بھی معلوم رہے کہ اسلامی مملکت یہ تو کر سکتی ہے کہ معاشرے کے موجودہ حالات کے پیش نظر قرآنی احکام کو بتدریچ نافذ کرے اور اس طرح رفتہ رفتہ معاشرے کو صحیح قرآنی قالب میں ڈھال دے لیکن اسے اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ بعض احکام قرآن سے لے لے اور دوسرے احکام باہر سے اور اس مرکب کا نام اسلامی قوانین رکھ لے قرآن کی روح سے ایسا کرنا سنگین چرم ہے اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں تباہی کم ہو جب صورت نمبر دو آیات نمبر پچاسی چھاسی میں نے اس مجموعے کا معاملات تک محدود رکھا ہے مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقت ہمارا نصیبہ جا گا اور مملکت پاکستان نے ملک میں قرآنی قوانین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان قوانین کے مرتب کرنے میں یہ مجموعہ ان کی رہنمائی کر سکے اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری دیدہ ریزی اور جگر سوزی کا صلح مل گیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تب ویب القرآن بھی شایع ہو جائے تو وہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی محیط ہوگا اس طرح کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ فلان باب میں قرآن کریم کیا رہنمائی دیتا ہے خدا کرے مجھے اس کی تکمیل کی توفیق نصیب ہو جائے لیکن اس وقت بھی آئین پاکستان میں یہ شک موجود ہے کہ مملکت کا کوئی قانون کتاب السنت کے خلاف نہیں ہوگا یعنی مملکت کے قوانین کے اسلامی ہونے کے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے خلاف نہ ہو اس لئے میری یہ کوشش اس وقت بھی یہ معلوم کرنے کے لئے مفید و معامل ہوگی کہ فلان قانون قرآن کے مطابق ہے یا نہیں لیکن کوئی مملکت محض اسلامی قوانین نافذ کر دینے یا شرعی سزائیں دے دینے سے اسلامی نہیں بن جاتی اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مستقل اقدار کے مطابق افراد معاشرہ کی نشوہ نما کرے جو قرآن میں بنیادی طور پر دی گئی ہیں اور انہی کی روح کو اپنے نظام میں جاری اُساری کرے اس اعتبار سے ایک اسلامی مملکت میں ان اقدار کی اہمیت قوانین سے کم نہیں بلکہ میرے نزدے کچھ زیادہ ہی ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر میں نے آخر میں ایک باب میں ان مستقل اقدار کو بھی یکجہ کر دیا ہے انہیں اسلامی نظام یا مسلم معاشرے کا عروت الوسقہ سمجھئے شروع میں خود اسلامی مملکت کے خد و خال کو بھی قرآنی روشنی میں مرتب کر دیا گیا ہے آخر میں اس حقیقت کا دوہرہ دینا ضروری ہے کہ میں قرآن کریم کا متعلق جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ بہرحال ایک انسانی کوشش ہوتی ہے جو نہ صحب و خطہ سے منزہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے حرف آخر قرار دیا جا سکتا ہے اس مجموعے میں میں نے اسی لئے صرف قرآنی آیات کو پیش کیا ہے البتہ کہیں کہیں ان آیات کے مفہوم سے استنبات نتائج کیا ہے اگر آپ کو ان نتائج سے اتفاق نہ ہو تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور قرآنی آیات پر غور و تدبر کے بعد خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں میرا مقصد اپنی وسط و استطاعت کے مطابق رہنوردان جادہ قرآنی کے لئے سہولتیں وہاں پہنچانا ہے تاکہ وہ بہ آسانی منصر مقصود تک پہنچ سکیں میں ان کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں خضر راہ نہیں اور میرے لئے یہی سعاد بہت ہے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ بَرْوِيز اکتوبر انیس سو سرسٹھ مقدمہ طبعثانی اس کتاب کو پہلا ایڈیشن انیس سو سرسٹھ میں شائع ہوا تھا اور اس میں آیات کے صرف حوالے دیئے گئے تھے یہ اس لیے کہ میرا مقصد اتنا ہی نہیں کہ میں نے جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دوں میرا اولین مقصد یہ ہے کہ افراد امت میں قرآن مجید کو غورت دبر سے سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو آیات کے حوالوں تک محدود رہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرباب شوق ان حوالوں کی مدد سے قرآن کریم سے متعلق آیات نکا دیں ان کے مفہوم پر غور کریں اور اس طرح قرآنی اسشادات تک براہ راست پہنچیں وہ کتاب تو بہت مقبول ہوئی لیکن ہر طرف سے تغازے موصول ہونے شروع ہو گئے کہ کتاب میں آیات کا مطلب بھی درج ہونا چاہیے اور ان کا ترجمہ یا مفہوم بھی میرے عمر بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ صدیوں کے ذہنی جمعوت کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم بالعموم فکری محنت و قابض سے جی چھوڑانے کی عادی ہو گئی ہے اور پکی پکی چاہتی ہے بنابری میں عرباب مدلت کی طرف سے اس قسم کے تغازوں یا مطالبوں کو بیت شکن جوین مسترد نہیں کر دیا کرتا یہ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا کرتا ہوں کہ این ہم اندر آشقی بالائے غمحائے دگر تبویب القرآن کا ذکرتب اول کے پیش لفظ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے میں ان دنوں اس کی ترتیب و تدویم میں مصروف ہو گیا اور زیر نظر کتاب کی تبیسانی کی طرف توجہ نہ دے سکا للہ الحمد کہ تبویب القرآن شائع ہو گئی ہے یہ تین زخیم جلدوں پر مشتمل تعلیف جن کی مجموعی زخامت قریب ڈیڑھ ہزار صفات ہے کموں بیش اڑھائی ہزار انوانات کتابیں قرآنی ارشادات کو انسائکلوپیڈیا کی طرح پیش کرتی ہے اس دائرت المعارف کی اشاعت کے بعد قرآنی قوانین سے مطالق جداغانہ تصنیف کی ضرورت نہیں رہتی لیکن ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے تغازوں نے پھر شدت اختیار کر لی یوں تو مملکت پاکستان میں اسلامی قوانین کے باتیں روز اول سے ہوتی چلی آ رہی تھی لیکن اس سال انہوں نے خاص اہمیت اختیار کر لی اور ان قوانین کے مرتب کے جانے کا چرچہ عام ہونے لگا چونکہ قرآن مجید کو قوانین مملکت کی احساس و بنیاد قرار دینے کا مشورہ بلکہ مطالبہ میری طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس لئے متعارف اور غیر متعارف حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ قرآنی قوانین کے ایسے ضابطے کا جو ایک ریفرنس بک کا کام دے سکے بلا تاخیر شائع کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے اس ضرورت کے پیش نظر قرآنی قوانین کا تازہ ترمیم شدہ ایڈیشن شائع کرنا ضروری سمجھا گیا اس ایڈیشن میں ضروری ترمیم و اضافے کے علاوہ آیات کا مطن بھی دے دیا گیا ہے اور ان کا مفہوم بھی آیات کا مطن تو قرآن مجید کا ہے اس لئے اس میں کسی قسم کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے پیش کردہ مفہوم سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ جس شکل میں چاہے اپنا اکمران کر لیں اسلامی قوانین تو قرآن کریم کی آیات ہیں نہ کہ میرا پیش کردہ مفہوم بعض آیات سے میں نے استنبات نتائج بھی کیا ہے اس قسم کے استنبات کا حق اور اختیار دراصل اسلامی مملکت کی مجلس سے قانون ساز کو حاصل ہوگا نہ کہ کسی فرد یا فرقے کو میرا عقص کردہ استنبات اس سمت کی طرف اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کتاب کے پہلے ایڈیشن میں قوانین کے علاوہ قرآنی اقدار بھی شامل تھی لیکن اب انہیں حضف کر دیا گیا ہے ایک تو اس لیے کہ تببیب القرآن کی اشارت کے بعد ان اقدار کی جزاگانہ اشارت کی ضرورت نہیں رہے اور دوسرے اس لیے کہ میں اس کتاب کو مختصر سے مختصر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تجربے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ریفرنس بک کو ہینڈی ہونا چاہیے تاکہ اس کی زخامت تبائے میں قصر مندی نہ پیدا کر دے جو حضرات تفصیل کی ضرورت سمجھیں وہ تببیب القرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں قرآنی قوانین کا یہ مجموعہ یوں تو تمام افراد ملت کے لیے مفید ہو سکتا ہے لیکن وہ حضرات جو کسی نہ کسی نوعیت سے قانون کے ساتھ متعلق ہوں ان کے لیے بالخصوص رہنمائی کا موجب ہوگا مثلا جج صاحبان وقلا حضرات حکومت کے شعبہ قانون سے متعلقین مجالس آئین و قوانین ساز کے عرقان عرباب صحافت وغیرہ اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ موجب استفادہ ہو گیا تو وہ میری محنت اور کابش کا کافی صلح ہوگا کہ میرا مقصد زندگی خدا کی کتاب عظیم کو عرباب علم و بصیرت کی توجہات کا مرکز بنانا ہے لغمہ کو جاؤ من کو جاؤ ساز سخن بہان عیس سوے قطار می کشم لاقے بے زمان راہ پرویز اپریل انیس سو اٹھتر موسیقی